السلام علیکم میں شہستہ ساجد واقع کربلا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں ایک سے دس محرم الحرام تک اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں واقع کربلا گزشتہ سے پیوستہ قسط نمبر آٹھ میرے بہت اچھے کلیک ندیم محمد کی تحریر ہے جب بات کی تمام راہ ختم ہو گئی اور امام علی مقام نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس یزید کی بیعت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں وہ جنگ ہے اور یہ تشنگی خون اہل بیعت کسی اور بات پر راضی نہیں ہوں گے نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی واپس جانے دیتے ہیں تو پھر امام علی مقام علیہ السلام نے خیموں کے آگے خندق کھودنے کا حکم دیا خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ والے دشمنوں کی عزہ سے محفوظ رہیں یہ دن جمعت المبارک ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی عید سے منصوب دی ہے یہ ایک سٹھ ہجری اور دس محرم الحرام ہے تمام اہل بیعت نے ساری رات اپنے رب کے نام کی تسبیح کی فجر ساری رات اپنے رب کے نام کی تسبیح کرنے کے بعد نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی اپنے قلوب کو سہراب فرمایا دسویں محرم کا آفتاب طلوع ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بحکم خدا سے طلوع ہونا پڑتا ہے آج اس آفتاب میں بھی اتنی طاب نہیں کہ کربلا کی زمین پر ہونے والی قیامت کو دیکھ سکے تین دن سے بھوکے پیاسے اہل بیعت پر اب کافی نقاحت تاری تھی اس قیفیت کا اندازہ بس وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں دو وقت کا کھانا میسر نہ ہو ہم بھرے پیٹ اس قیفیت کو کرب کو کیا سمجھیں گے اس پر سے آگ برستہ سورج گرم ہوا و تبتی رید اللہ اکبر شہادت ایسی عظیم راہ ہے کہ پھر اس کے بعد رب خود تا قیامت رزق دیتا ہے بس ہمیں اس کا شعور نہیں حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے تلوار اٹھانے سے پہلے حجتیں تمام کرتے ہوئے اہل یزید سے ایک خدبہ فرمایا اے کوفیوں خون نہاک اللہ کی غضب کا معجب ہے میں نے تم میں سے نہ کسی کا مال ہڑپ کیا ہے نہ کسی کا حق دبایا ہے اور نہ ہی کسی کو قتل کیا ہے اگر تم مجھے اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تو مجھے واپس جانے دو میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں کیوں میری جان کو تم لوگ دشمن بن گئے ہو میں موت سے ڈرنے والا نہیں مگر میرا خون نہاک تمہیں جہنم تک لے جائے گا مجھے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھو یہ وہی چہرہ ہے جسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے چوما کرتے تھے میں حسین ابن علی اور فاطمہ کا لال ہوں تمہارے نبی نے فرمایا میں جنت میں نوجوانوں کا سردار ہوں اس روح زمین پر تم سب میں سب سے زیادہ اچھا حضب نصب والا ہوں میرے فضائل تم سب کو معلوم ہیں اس لیے میرا خون نہاک اپنی گردن پر لینے سے پہلے خود کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رکھو والا میں حسین ابن علی تم کو یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مبادہ میں موت سے ڈرتا ہوں ہاں مگر روز حشر تم سب کے انجام سے ضرور ڈرتا ہوں آپ نے اپنی طرف سے حجت تمام کی مگر جب دیکھا کہ اہل یزید آپ پر یا تو یزید کی بیعت یا جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے تلوار اٹھا لی اہل بیعت آپ علیہ السلام پر اپنی جانے نصار کرنے کے لیے تیار تھے کہ قریبی ایک گاؤں میں اس کی خبر پہنچی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر کیا عذاب آن پڑی ہے پورے کا پورا گاؤں امرڈ آیا اور بارگاہ امام میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا چاہا انہی میں سے ایک نوجوان وحب بن قلبی تھے یہ قبیلہ بنی قلب کے بہت خوب رو اور حسین نوجوان تھے اڑتی جوانی بہاروں اور اومنگوں کے دن تھے ماں کے ایک لوتے لال اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی ماں نے کہا بیٹا میری ایک بات مانو گے فرمایا ماں آج تک تمہاری کوئی بات ٹالی ہے حکم کرو ماں نے کہا بیٹا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر مسئیبت آن پڑی ہے ہم زندہ رہیں اور وہ اپنی جانوں سے جائیں قلب روز حشر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے قصہ مختصر یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس دل کی قیفت بتائی ارادہ شہادت سے باخبر کیا زوجہ نے کہا کاش میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں تلوار اٹھا سکتی الغرض آپ امام عالی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امام کا دل پسیجہ خوبرو نوجوان سامنے نئی نویلی دلہن آپ نے منع فرمایا وہب قلبی کا پرزور اسرار اور پھر دلہن کی بارگاہ امام میں التجا کہ ہم پھر زندگی بھر زندہ رہ کر زندہ نہیں رہ سکیں گے اگر آپ نے ہماری آنکھوں کے سامنے اہلِ بیت کو کچھ ہو جائے اور ہم محض تماشائی بنے رہیں دل گرفتہ کے ساتھ امام عالی مقام نے اجازت دے دی اور پھر وہب قلبی بہت بہادری سے لڑتے ہوئے کتنے ہی لشکرے یزید و ملوم کو جہنم واصل کرتے ہوئے بالآخر جام شہادت نوش فرمائی واللہ جذبہ اہلِ بیت کا ایمان و بیان کیا ہوگا جب ایک عام وحب قلبی ان کی ماں اور زوجہ کے ایمان کا یہ عالم تھا پھر جن پر قسمت نے یاوری کرنی تھی ان میں سے ایک حر بن یزید بن ریاہ بھی تھے میدان جنگ میں بیچین و مسترب دکھائی دیتے ہیں ایک بے کلی و بے دلی سی کیفیت ہے دماغ کچھ کہتا ہے دل کسی اور طرف کھچا جاتا ہے جب بیچینی حد سے بڑھی تو جا کر عمر بن ساتھ سے کہنے لگے حضرت امام علیہ السلام و اہلِ بیت سے جنگ کروگے ان پر تیر و تلوار و نیزے چلاوگے ماسم بچوں کو نبی کے چشم و چراخ کو بجھاؤگے تو بتاؤ روز محشر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو دکھاؤگے اللہ اور اس کے رسول کا کیسے سامنا کروگے مر بن یزید کی دلی کیفیت بدل رہی تھی مگر ابن ساتھ سے ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہ بن پایا تو آپ واپس اس میدان جنگ میں آگئے مگر وہی بیچینی گھبراہٹ و پریشانی زندگی کے ایسے کٹھن موڑ پر تو اس سے پہلے وہ کبھی نہ کھڑے تھے اور کٹھن کیسا بس یہ دو نفسوں کی جنگ تھی جو ان کے اندر چل رہی تھی بھائی موسب بن یزید نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے ایسی اس طرح بھی تمہارے اندر پہلے کبھی نہیں دیکھی بڑی بڑی جنگوں میں بڑی بڑی فوجوں کے آگے بھی تمہیں اس قدر پریشان نہ دیکھا جبکہ یہاں تو بس گنتی کے چند نوجوانوں مرد ہیں پھر تم پر اتنی گھبراہٹ کیوں ہیں ہر نے کہا بھائی تو جانتا نہیں یہ ہماری تلوار خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھی ہے کل روز محشر اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دوں گا میں دوزک اور جنت کے بیچ کھڑا ہوں میری روح کانپ رہی ہے میں جہنم میں کھڑا ہوں اور جنت سامنے نظر آ رہی ہے اسی اثنہ میں امام علی مقام نے آواز لگائی اور فرمایا کوئی ہے جو آج آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرے اور کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو ہر چن لیے گئے تھے جبھی تو امام علی مقام علیہ السلام نے اس وقت آواز بلند لگائی اور ہر کو تو شاید اسی آواز کا انتظار تھا کہ گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی اور لبیک یا حسین لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے یزید کے لشکر کو چیرتے ہوئے آنن فانن حسین ابن علی علیہ السلام کے قدموں سے آلپٹے توالت کی بینہ پر یہاں حسین علیہ السلام اور ہر کی ہونے والی گفتگو گوشے گزار نہیں جذبہ ایمانی اور حبہ آل رسول میں ہر پھر ایسا لڑے کہ دور تک گھوڑوں کی کھر سے اٹھنے والے گرد اور گردن کٹے دشمنوں کے سر گرتے نظر آئے اور پھر لڑتے لڑتے حربن یزید آل رسول پر قربان ہو کر بروز محشر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوز کوسر سے شربت جام بکا پینے کے حقدار ٹھہرے پچاس سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور اب صرف خاندان اہل بیعت پاکی ہیں اور دشمنوں کی ان پر نظر ہے اہل بیعت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے سینے پر اپنے خون سے بہادری شجاعت اور جوہ مردی کے وہ نقوش چھوڑے جنہیں راقم اپنے کلم کے آہاتے میں لانا بھی چاہے تو ناممکن ہے ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینے میں لرزنے ڈوبنے وارٹکنے لگے ان کے حملوں سے نامنے ہاتھ شیر دل بہادر چیخ اٹھے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے فرزندہ نے امام حسین نے دشمنوں کے پاؤں اکھار دیے اور انہیں بتا دیا کہ یہ نسبت اور خون کا فرق ہے جو تمہارے اور ہمارے بیچ ہے ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر ان کا تین دن سے کھانا پینا بننا ہوتا تو یہ چند نفوس ہم پر بائیس ہزار لشکر کے لیے کافی تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کون چلا ہے میدان جنگ و جدل کی طرف یہ تو شبیع صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اکبر ہیں ایک روشن آفتاب دمکتہ مہتاب کھلا گلاب جن کی خوشبو سے خون میں ڈوبی کربلا کی فضا بھی موتر و خوشنما ہو گئی چہرے کی ماہ و تبا ایسی کہ کربلا کے ریگستان کو گلستان بنا رہی تھی جوانی کی بہاریں قدموں پر نصار ہو رہی تھی صورت مصطفیٰ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر فدا ہونے چلے تھے ابن سعید نے پوچھا یہ حسین جوان کون ہے جواب ملا ابن حسین علی اکبر اور شبیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ سن کر لشکریوں کے دل نے ملامت کی مگر ابن سعید معلومتہ کی حوص میں غلطیاں کرتا رہا اور اپنے ناپا کے رادے سے پیچھے نہ ہٹا الغرز وہ گمسان کی جنگ ہوئی اور شہزادہ علی اکبر چاروں طرف سے دشمنوں پر حملہ آور تھے بھوکر پیاس کی شدت کے باوجود لا تعداد دشمنوں کو خشت و خون آلود کیا پیاس کی شدت بہت دلسوز ہوئی تو امام آلی مقام کے پاس لوٹے فرمایا ابباجان آج اگر صرف پانی کا ایک گھونٹ بھی مل جائے تو لشکر میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے امام آلی مقام نے اپنی سوکھی زبان اپنے لخت جگر کے موں میں دے دی کہ میرے لال اپنے باپ کی سوکھی زبان سے کچھ در ہو جائے تو کر لے ورنہ نانا حضور اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے حوز کوسر کے شربت کے لیے خود کھڑے ہوں گے الغرز علی اکبر امام عباس علم بردار امام قاسم کی شہادتیں ایسی دلسوز و دلگرفتہ ہیں جسے سن کر پتھر کے بھی آنسو نکل آئے بس قیامت ہی قیامت تھی جب ننے پھول علی ازغر کے حلق پر تیر چلائی گئی وہ ننی سی جان کیا جانے تیر نیز و تلوار کیا جانے پیاس کیا ہوتی ہے اور پانی کیا ہوتا ہے پانی کے بغیر حلق خوش ہوا تو ماں بے چین ہوئی امام آلی مقام تڑپے بدبختو ہمیں نہ سہی خود اپنے ہاتھوں سے پانی کے چند قطرے اس ماسوم کے گلے میں ڈال دو ہم سے پیاس کی شدت سے اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا یہ کون سا تلوار لے کر تمہارے آگے آنے والا ہے واللہ اس ماسوم کو تو پانی کا ایک گھونٹ دے دو کمزرف بزدل سنگدل بےہیا وہ بے شرم یزید اس کی لشکر نے ان ماسوم کو پانی تو نہ دیا مگر ایک تیر ان کے حلق مبارک کے ایسے پار کی کہ ماسوم علی ازغر آخری ہچکی بھی نہ لے سکے اللہ زمین ہی کیوں نہ پھٹی آسمان ہی کیوں نہ گرا آگے جاری ہے